معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں پلکوں کی بیماریوں کے تعلق سے ایک بہت ہی زبردست اور گھریلو نسخہ لے کر حاضر ہوں آج کا ہمارا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پلک گر رہے ہیں یا جن کے پلک بلکل ہی گر گئے یا چھیدے ہو گئے اور ان کی آنکھیں بہت ہی بدنما اور بیکار سی لگنے لگیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پلک دوبارہ آ جائیں یا وہ لوگ جن کے پلک چھوٹے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پلک لمبے ہو جائیں بڑے ہو جائیں ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شاندار مرہم لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر اس مرہم کو آپ بنائیں گے اور بنا کر کچھ دنوں تک استعمال کر لیں گے تو اگر آپ کی آنکھوں کے پلک بلکل گر گئے ہوں گے تو انشاءاللہ اس نسخے سے بلکل گرے ہوئے پلک بھی واپس آ جائیں گے دوبارہ آنکھوں پر پلک جم جائیں گے اور کسی کے پلک اگر چھوٹے ہوں اور وہ بڑا کرنے کی تمنہ رکھتا ہو تو اس کے پلک بڑے ہو جائیں گے اور اگر چھیدے ہوں تو وہ گھنے ہو جائیں گے آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس مرہم کو بنانا ہے اور کونسی دوائیں ڈالنا ہیں دوستو اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو صرف دو دواؤ کی ضرورت ہوگی پہلی چیز ہے گیرو اور دوسری چیز ہے کڑوا تیل یعنی سرسوں کا تیل آپ بیس پچیس گرام گیرو لیں اور پھر اسے کسی مٹی کے کسی پتھر کے کھرل میں ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اس کے اوپر کڑوا تیل ڈالیں اور اسے گھسنا شروع کر دیں خوب گھسیں اور جب وہ گھستے گھستے مرہم سا بن جائے تو بس آپ اسے حفاظت سے رکھیں اس میں تیل ڈالتے رہیں اسے گھستے رہیں اور جب وہ اچھی طرح گھس جائے مرہم ٹائپ کا بن جائے اسے اٹھا کر اسے کھرل سے نکال کر کسی ڈبے میں آپ حفاظت سے رکھیں آپ کا مرہم آپ کی دواغ بن کر تیار ہو گئی اب لگانے کا طریقہ سننے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بلکل ہی پلک گر چکے ہیں آنکھیں بلکل بھنڈی ہو چکی ہیں تو جس جگہ پلک اگتے ہیں پلک ہماری آنکھوں پہ آتے ہیں اس جگہ تھوڑا سے یہ مرہم آپ لگائیں اوپر والے پلک پر بھی اور نیچے والے پر بھی انشاءاللہ اس مرہم کی برکت سے آپ کے گرے ہوئے پلک دوبارہ اگنا شروع جائیں گے اور اگر پلکوں کو بڑا کرنے کی خواہش ہے تو پلک بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے لہذا اس پر ہم کو بنائیے استعمال کیجئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا